ایڈاوپ پریمیر پرو ٹوئنٹی ٹی کلاس نمبر ٹین نوراج کی ویڈیو میں ہم کی فریم کی مدد سے ہی اپنے ویڈیو فورٹس کے اندر بیکگرون میزک ایڈ کریں گے اب ایک بیکگرون میزک تو ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اصل آواز ختم کر دی یعنی آپ کا جو بھی تھا وہ اس انوائرمنٹ میں وہ سارا ختم کر دیا اور اس کے نیچے کوئی میزک لگا دیا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وائس پی آئے اور ساتھ ساتھ آپ کی جو بیکگرون میزک ہے اس کی وائس پی آئے اور یعنی یہ دونوں وائس مکس ہوں تو آج وہ کیسے ہوگا اس کے لیے میں نے کچھ کلپس رکھی ہوں ہیں جی اور کلپس کو کوئی خاص نہیں ابھی باس جلدی میں یہی کلپس ملے ہیں اور جو آڈیو میں لے رہا ہوں اس کو میں ڈبل کلک کر کے سنا دیتا ہوں آپ کو یہ پیس ٹی وی سے میں نے اٹھائی ہے زین بیکھا آپ اس کو میوزک نہیں کہہ سکتے میوزک نہیں ہے میوزک تو اسلام ہی حراہم ہے اس لئے میں میوزک نہیں لگاتا ہوتا اور یہ میں نے کچھ کلپس رکھی ہوگا اور آپ یہاں پہ دیکھیں میرے عقب میں دیکھیں تو ایک پاورڈ پیرا موٹر تو ایک پاورڈ پیرا موٹر یہ فلائی کر رہا ہے یہ پاورڈ پیرا موٹر فلائی کر رہا ہے اچھا ایک کلپ یہ ہے میں نے اپنے ساتھ ڈیسٹاپ کی وائس کھول دی تھی اور اپنا جو مائک میکرو فون ہے اس کی وائس میں نے کر دی تھی میوٹ یہ ہائی گائز ہائی گائز ہائی گائز ہائی گائز ہائی گائز پہلے میں اس کے اوپر لگا کے دیکھتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں کنٹرول کے کٹ اور یہ حصہ مجھے نہیں چاہیے اور اس کے اندر میں اب بیک گرونڈ میوزک ایڈ کرتا ہوں یہ والا یہاں سے اور میں اس ان کلیپس کو تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں تو یہ سنا آپ نے ایک تو اس میں بیگرون میوزک بہت زیادہ تیز آ رہا ہے اس کو میں میوزک ہی کہوں گا اور جو وائس تھی اصل وائس وہ کم ہوگی ہے تو اب ہم نے ان کو ذرا مکس کرنا ہے مکس کرنے کے لیے میں اس کو اس لیئر پہ لے آتا ہوں اور اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اور آلٹ کی اور سکرول بھی اس کی مدد سے ٹائم لائن کی جو پوزیشن ہے اس کو بھی میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں اور اب میرا سارا کام ہوگا وہ ادھر تقریباً اتنا رات لیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو اصل وائس تھی اس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے تو بڑھانے کے لیے آپ نے ساری وائس ہی بڑھانی ہے اب یہ دیکھیں آپ کے پاس سے شور ہے جو اس کے اوپر جب آپ کرسر لے کر آئیں گے اپنا ماؤس پاؤنٹر یہ دیکھیں یہ زیرو ڈی بی آپ کو بتا رہا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے ابھی کی فریم کوئی نہیں لگایا یہ ساری کے ساری ہی بڑھ رہی ہے اب سنتے ہیں میں اپنا مائکروفون بند کر کے ڈسٹ آپ کے آ ڈیوائن کرتا ہوں تو یہ دیکھا آپ نے دیکھا نہیں بلکہ یہ سنا آپ نے اب میں جو میرا جو بیگرون میوزک میں اس کو فلحال کہہ رہا ہوں اس کی میں جو پیچھ ہے وہ اس کو کڑھا کم کرتا ہوں تو یہ دیکھیں مائنس نائن پوائنٹ ون ڈی بی اس کے اوپر لے کر دیکھتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے اچھا اب مجھے یہ تقریباً ٹھیک لگ رہا ہے لیکن میں چاہوں کہ تھوڑی سی آ ڈیو میں بیگرون میوزک میں اضافہ بھی کر سکتا ہوں آپ کی دیوٹریننگ لیٹس سی لیٹس سی وٹ ہپنڈ ہے یہاں تک انہوں نے کیا ہو رہا اس دفعہ میں نے اپنی ڈسٹ آپ کی آ ڈیو وہ آنگار دی تھی اچھا ایک میں کی فریم یہاں پہ لگاتا ہوں اور کی فریم لگانے کیلئے کنٹرول کا پٹن پریس کیا ہے اور ساتھ یہاں پر ایک کلی بلکل اسی جگہ پر ایک کی فریم اس بیگرانڈ میزک پر بھی ایڈ کرتے ہیں یہ کر دیا جی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے جو یہ والی غوایس ہے اس کو ہم نے میوٹ کرنا ہے میوٹ کرنے کے لیے کنٹرول پریس کیا اور ایک کی فریم یہاں پر ایڈ کر دیا اب میں اس کو اٹھا کے بلکل زیرو میں نے کر دیا یعنی زیرو کیا وہ مائنس میں چلا گیا اور یہاں پہ بھی آپ کی فریمز ایڈ کر سکتے ہیں ابھی شروع میں تو ہمیں کی فریم ایڈ کرنے بھی ضرورت نہیں پڑی اچھا یہ ہو گیا اب میں اس کلپ کے اوپر آتا ہوں پہلے اس کلپ کے اوپر جی میں آڈیو سنتا ہوں جی کہ آڈیو یہاں پر کیسی ہے میرے اکب میں دیکھے تو ایک پاورڈ پیرا موٹر یہ فلائی کر رہا ہے پاورڈ پیرا موٹر فلائی کر رہا ہے اچھا اب میں نے دیا کرنا ہے اس کے اوپر یہاں تک میں ایک اس کو پہلے میں میں یہاں پر ایک کی فریم ایڈ کرتا ہوں اس کی وائس بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وائس ٹھیک ہے اور میں یہ والا ادھر لے آتا ہوں اچھا یہاں پر ایک کی فریم ایڈ ہو گیا تھا تو اس کی فریم کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو رائٹ کلک کیا اور اس کو ہم نے کر دیا ڈیلیٹ تو وہ کی فریم جو بنا تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر میں اسی کے نیچے ایک کی فریم ایڈ کرتا ہوں اور ابھی آپ کو کنٹرول کا بٹن بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے اچھا اب میں نے کرنا اس میں یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ ڈسٹ آپ کی آڈیو آن کرتا ہوں اور پھر سنتا ہوں کہ کیا میرے کب میں دیکھیں تو ایک پاور پیرا موٹر یہ فلائی کر رہا ہے اچھا یہ جو بیک گرونڈ میوزک ہے اس کی وائس تھوڑی کم ہے تو میں اس کو ایک دفعہ پھر ڈیلیٹ کرتا ہوں رائٹ کلک کیا ڈیلیٹ کیا اور اب میں اس کی دیکھتا ہوں ڈی بی یہ جو کہ پیچھے سے میں نے اٹھائی تھی اب یہ اپنی اصل حالت میں آئی ہے کب میں دیکھیں تو ایک پاور پیرا موٹر کب میں دیکھیں تو ایک پاور پیرا موٹر یہ فلائی کر رہا ہے جی مجھے بار بار اپنا مائک میوٹ کرنا پڑتا تھا اور پھر ساتھ ٹیسٹ آف کی آڈیو آن کرنی پڑتی ہے کلاس بیشن لنبی ہو جائے خیر ہے ہم میں دیکھیں تو ایک پاور پیرا موٹر یہ فلائی کر رہا ہے اچھا یہاں پر ایک کی فریم بنائے اسی کے نیچے میں ایک کی فریم ایڈ کر دیتا ہوں اور اب میں نے کرنا کیا ہے کہ جو پاور پیرا موٹر ہے اس کی وائس کو میں نے یا تو ختم کر دینا ہے یا بلکل ہلکی سے رکھنا ہے تو میں ایک کی فریم یہاں پر ایڈ کرتا ہوں اور ایک کی فریم یہاں پر ایڈ کرتا ہوں ان دونوں کے درمیان اب اس کی میں تھوڑی سی دی بی فلحال کم کر رہا ہوں اور اس کو میں اس ٹائم بڑھا رہا ہوں تاکہ یہ والی زیادہ وائس کلیر آئے دیکھیں تو ایک پاور پیرا موٹر یہ پلائی کر رہا ہے اور اب میں یہاں سے چاہتا ہوں کہ ایک کی فریم ایک ایڈ کرنا 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 بلکل اس کو بلکل نیچے اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو میری یہ والی وائس تھی یہ یہاں پر آہستہ آہستہ کدھر اتنی رہ گئی ہے جبکہ جو بیگرانڈ وائس تھی بیگرانڈ میوزک کی یہ وائس یہاں سے یہ اوپر کی جانب جا رہی ہے یہ اور یہ یہاں سے نیچے کے جانب آ رہی ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہمیں جو ویڈیوز یعنی ڈیم ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہیں میں بلکہ یہاں پر بھی دکھا لیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں سے بتطریج یہ ویڈیو نیچے ہے یہاں پر بلکل ختم ہو گیا اسی طریقے کے ساتھ آڈیو بھی فیڈ ہو رہی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہ بلکل یہاں پر ایک ہی فرائم بان گیا میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ اپلائی کر رہا ہے تو اس میں آپ نے سنا ہے کہ یہ جو تھا یعنی اب یہاں پر آ کر یہ میں نے اس کی زیرو ڈی بی کر دی تھی اور یہ یہاں سے کیونکہ اس کی ڈی بی تھوڑی سی پیچھ تھوڑی سی بڑھائی تھی تو اس لیے یہاں پر آپ کو زیادہ فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے اب اس میں یہ اس کیلپ میں یہ ہو رہا ہے کہ اس میں جو ہے بیگرانڈ میزک اب یہاں پر جو بیگرانڈ میزک اصل تھا وہ وہیں پر یعنی وہ تنہی ہو گیا ہے اور جو ہمارا جو اریجنل کیلپ تھا اس کی وایس بھی آ گیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہ وایس یہ بلکل میوٹ ہی ہو جائے میں ایک ہی فرائم اور ایڈ کروں گا تاکہ یہ والے جو دو کی فرائم بنے ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا اس کی فرائم میں تھوڑی سی اس سے جہاں ہے جو پاورٹ پیرا گلائیڈر ہویا پیرا موٹر اڑ رہی تھی اس کی وایس بھی آئے تو امید ہے کہ اتنے یہاں تک آپ کو سمجھا گیا ہوگا اب میں یہی کلپ میں لے کے جاتا ہوں کہیں آگے یہ ایک ٹینڈم فلائٹ کے اوپر لے کے جاتا ہوں اور بلکہ یہاں سے ایک اور بھی ہو جائے گا اس کو تو پہلے میں اس کو کرتا ہوں ساری ڈیلیٹ آل کرتا ہوں جی ڈیلیٹ اور اس کو بھی میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اور اس کا جو میں دیکھتا ہوں کہ یہ اپنی اصل پوزیشن میں ہے اور اس کو میں تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں اور یہ زیرو ڈی بی اچھا یہ زیرو ڈی بی پر ہو گیا ہے اب اس میں ہم یہ کلپ پہلے دیکھ لیتے ہیں اور جو ابھی آپ وائس سن رہے ہیں حساس ہے کیونکہ سپیکر میں جو وائس آتی ہے وہ بھی میرے مائک کے ذریعے آپ کو سنائی دیتے ہیں لیکن وہ اتنی کلیر نہیں ہوتی اس لیے مجھے ڈسٹاپ کی آڈیو لے آن کر کے اپنا مائکرو فون میوٹ کرنا پڑا ہے چلیں اب میں اس کے لیے ایک بیگرونڈ میوزک کو ہی اور ایڈ کرتا تو یہ میں نے ایک اور بیگرونڈ میوزک لے آیا ہوں بیگرونڈ میوزک تو نہیں ہے یہ آپ کو سنا دیتا ہوں کبھی معبود پتھر کو بنایا ہم نہیں کرتے کبھی معبود پتھر کو بنایا ہم نہیں کرتے یہ دیکھئے یہ حدیث کافی زیادہ بڑا اور اب اس میں بھی دیکھتا ہوں کہ راو صاحب کہاں پہ بولنا شروع ہوئے ہیں تو فیلحال میں اس آڈیو کو کٹرول ایکس کر کے اس کو غائب کر دیتا ہوں یہ دیکھئے میں بھی بیچ میں آیا تھا کٹرول کے اس کو عم کرتے ہیں اور اس کو میں نے کیا کہ لیے کی تو میں یہاں سے لے کر آتا ہوں جی میں نے کٹرول ایکس کیا ہوا تھا اور آگے بھی میں نے پھر کٹرول زیڈ کر کے اس کو واپس لائے تو یہاں سے وائس دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں ہم یہاں سے جیسے انفلیٹ ہوا اب یہاں سے رن کہنا انہوں نے شروع کیا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں اور اس کو پہلے اس کے مطابق لائن کرتا ہوں اب میں نے چاہتا ہوں کہ جہاں سے رن انہوں نے کہنا شروع کیا ہے وہاں سے ایک کی فریم ادھر ہو یہ ایک کی فریم یہ لگا دیا اور ایک کی فریم یہ لگا دیا اسی کے نیچے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے آئے میں اس کو بالکل میوٹ کر دیتا ہوں اور یہ والی جو وائس ہے اس کو جانے دیتا ہوں ایسے ہی اور ایک اس میں کام یہ کرنا ہے کہ جب یہاں پر کی فریم بناؤں گا یہاں سے اور اسی کے نیچے ایک کی فریم میں نے اور ایٹ کرنا ہے تاکہ اس کی جو پچھ ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے تو میں اس کو تقریباً اتنا لے آتا ہوں اب میں ذرا پہلے خود سونوں یہ بہت کام ہوگی ہے تو جی آپ نے اتنا سن لیا یہاں تک جو وائس تھی جو راو صاحب انسٹرکشنز دے رہے تھے وہ یہاں تک تھی اور یعنی یہاں سے وہ انسٹرکشنز سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ جب ٹیک آف ہو گیا ہے اور اس کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں پر ایک کی فریم ایک یہاں کی ای فریم ایڈ کرنا ہے ایک ای فریم یہاں ایڈ کرنا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ باقی یہ جو ساری وائس ہی ختم ہو تو مجھے ساری وائس ختم کرنے کے لیے ایک ای فریم اور ضرورت ہوگا دونوں پر اور اس پر اوپر کہ اگر میں یہی سے کار دیتا تو یہ جو شروع میں ان دو کی فریم کے درمیان یہاں تھا یہ والا حصہ تو یہ بھی ڈسٹرک ہو جاتا اور یہ دیکھیں کمپیوٹر بھی میرا بہت سلو ہو رہا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو وائس ہے اب اس میں تھوڑا سا یا بلکہ اپنی نارمل سپیل میں آ جائے اس کو تھوڑا سا اوپر کیا تو یہ زیرو ڈی بی ہوگی اب ہم اس کو ایک دفعہ شروع سے سن گئے ہیں تو امیر ہے کہ اتنا تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یعنی اگر یہاں پر جو ایک ایک کی فریم ایٹ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ایک چینجنگ آنے والی ہے اور یہ دیکھ لئے اس کا ٹوٹل کی فریم ہے یعنی یہ کس میں کتنے کی فریم لگی ہیں یہ ایک دو تین چار اور اسی طریقے کے ساتھ ایک دو تین چار اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے وائس کم ہوتے ہوتے کم تھی لیکن کم ہوتے ہوتے زیادہ ہوگی ہے اور یہاں سے زیادہ سے آہستہ آہستہ یہ کم ہوگی ہے اور اس کو ہم چاہیں تو جتنا مرضی بھی پڑھا سکتے ہیں یعنی آپ کی فریم اگر آپ نے لگا لیا تو کی فریم کو بعد میں بھی آپ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ اتنا لے ہیں پھر اس کے مطابق کر لیں تو ابھی میں اپنا چلیں ایک منٹ ایک دیٹھ گئے ہیں چیز تو امید ہے کہ اتنا تو آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ بیگرونڈ میوزک کیسے ایڈ کرتے ہیں اور اس میں میں ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں میں یہ پہلے سارے کی فریم ڈیلیٹ کرتا ہوں اور پیچھے ہم نے دیکھا تھا ایک ری مکس ٹول یہ اس ٹول کے اندر تھا ری مکس ٹول تو ری مکس کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ جب بیگرونڈ میوزک ایڈ ہوگا تو تب اس میں کام آئے گا تو اب میں اس کو ان لنک کرتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں جی ڈیلیٹ اب یہ دیکھیں کلپ بہت زیادہ چھوٹا ہے جبکہ جو بیگرونڈ میوزک وہ بہت زیادہ ہے تو ویسے تو جب میوزک آپ ایڈ کریں گے تو پھر تو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا لیکن چونکہ اب یہ نظم ہے لیکن آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے گا اچھا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے چاہتے ہیں کہ یہ جو مارا جتنا کلپ ہیں اسی کلپ کے بلکہ میں اس کو کلپ کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں جہاں سے سٹارٹ ہو رہا تھا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا تھا جی کلپ اور یہ دیکھئے یہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا پہلے پہلے کے ورینز میں کہ یہ شاید 2018 یا 2019 سی سی 2019 میں یہ آیا ہے مجھے نہیں پتا میں 2015 پہلے یوز کرتا تھا لیکن اب 2020 یوز کر رہا ہوں اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جب کلپ ہتم ہونے والا ہوتا تھا تو ہم یہاں پر اس آرڈیو کو فیڈ کر دیتے تھے فیڈ کیسے کرتے تھے یہ ایک کلپ یہاں پر لگایا اس کے آرڈیو کلپ پر ایک کی فرائم یہاں پر لگایا اور ایک کی فرائم یہاں پر لگایا اور اس کو ہم نے ایسے فیڈ کر دیا تو آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہوگا میں نے اس ٹم ڈسٹاوک کی آرڈیو آنے کی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میں نے یہاں پر دو کی فرائم اس لیے لگائے تھے کہ اگر میں صرف ایک کی فرائم ہی لگاتا تو یہ دیکھئے اس طریقے کے ساتھ ہو جاتا اور اگر بے شک ایک کی فرائم یہاں پر ایک کی فرائم میں نے اگر یہاں پر لگایا ہوتا ادھر اور دوسرا کی فرائم میں نے لگایا ہوتا ادھر تو میں اگر اس کو نیچے کرتا تو یہ یہاں سے اپنا ایکشن جو ہے اپنا کی فرائم جو بلینڈ کر رہا ہے یا مکس کر رہا ہے یا ڈیزولو ہو رہا ہے اس کے اندر وہ سارے کا سارا ادھر آ جاتا اسی لئے دو کی فریم لگائے تھے تاکہ یہاں تک یہ آڈیو ایک جیسی رہے یہاں پر آکے یہ میوٹ ہو جائے اچھا یہ تو پرانا ہمارا طریقہ تھا لیکن اب 2020 میں تو ہے یہ نیا ٹول ہے ری میکس ٹول تو ری میکس ٹول کیسے کام کرے گا اس کو ہم نے پہلے فریم اس کے ساتھ ملایا پھر دوسرا ہم نے اس کے مطابق الائن کر دیا یعنی ہم نے اس کے مطابق کر دیا لیکن اس سے پہلے میں اگر ایک چیز اور بتاؤں ہم نے ریڈ سٹریچ ٹول بھی پڑا تھا اس کو میں کلوز کروں اس سے پہلے ہم نے ایک ریڈ سٹریچ ٹول پڑا تھا اس کو میں کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اور ریڈ سٹریچ ٹول کے ساتھ کیا تھا کہ ہم جو ہم نے آرڈیو کے مطابق ہماری جو ویڈیو ہے وہ اس کی بیٹ یا اس کو ہم میکس کر میچ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے لیکن اس کی اب سپیڈ زیادہ ہو گیا آپ تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہے گا کہ کیا ہو رہا ہے تو اب ریڈ سٹریچ ٹول پہ دوبارہ واپس آتا ہوں اور اس کو میں اس کے مطابق کر دیتا ہوں یعنی جتنا ہمارا کلیپ ہے تو یہ دیکھئے ابھی اس نے ایک پروسیسنگ شروع کر دیا اب یہ کلیپ کو انیلائز کر رہا ہے اور یہ جیسے ہی ہنڈرڈ پرسنٹ پر ہوگا تو ہمیں یہ ریڈ سٹریچ ٹول کر کے دے دے گا اور ریڈ سٹریچ ٹول میں کر رہا ہوں نظم کو دیکھتا ہے کہ نظم کیسی ہوتی ہے ویسے پھر بیکگرونڈ میزک صرف جہاں پہ انسٹرومنٹل چال رہا ہو تو یہ بالکل آپ کو آپ کا جو اس کا کیا کہیں اے آئی کہہ دیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کی وہ جنی جو اس کا اپنا پریمیر کا اپنا الگوریتم ہے وہ اسی کے مطابق آپ کے کلیپ کے مطابق آپ کے جو بیکگرونڈ میزک ہے اس کو ریمیکس کر دے گا تو یہ بھی ہو رہا ہے اور ابھی اس نے تھوڑی سی سپیل پکڑی ہے اور یہ کلیپ دیکھیں یہاں پر ریمیکس ہو رہا ہے اور کسی قسم کی میں نے بھی کوئی سیٹنگ نہیں کی اور یہ دیکھیں ریمیکس ہو چکا ہے اب میں ڈسٹوپ کی آڈیو آن کر کے سنتا ہوں اور اپنا مائک بند کرتا ہوں جبی مابود پتھر نا آیا ہم نہیں کرتے سر لیکن جھکایا ہم نہیں کرتے دکھایا جی تو میں نے آپ کو پوری تو نہیں سنائی لیکن میں نے خود جو چیک کی ہے تھوڑا تھوڑا آگے سکیپ کر کے تو اس نے بہترین قسم کی اس کی بنا دیا جی اس کی ایک ریمکس بنا دیا تو اس طریقے کے ساتھ آپ اپنا بیگرونڈ جو میوزک وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا میوزک زیادہ ہیں اور آپ جاتے ہیں کہ میوزک بھی پورا لگے اور اس طریقے کے ساتھ آپ اس کو ایک ریمکس ٹول کی مدد سے ریمکس کر سکتے ہیں اور چلیں آج کی بلیت نہیں کافی ہے تو آگے بھی ہم تھوڑا سا انہی کی فریمز کی مدد سے ہم کچھ ایسے کام کریں گے جیسے اب یہ ڈارک ہے تو چلیں وہ ڈارک کو ہم کیسے برائٹ کرتے ہیں وہ آگے اگلی کلاس میں دیکھیں گے